ہلو دوستو امید ہے آپ سب دوست خیریر سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں آپ فائیو تھاؤزن یعنی کہ پانچ ہزار ڈالر یعنی کما سکتے ہیں پر منت مہینے کے اپنی مہینے سے اپنی لگن سے تو کام کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے یا کوئی کرٹیکل ہیں یا کہ یہ نہیں کہ کوئی سکلز کی ضرورت ہے بہت سارا تجربہ ہونا چاہیے نہیں بلکل اس نارمل انٹرینٹ سمجھنے والا بندہ اس کام کو کر کے ایک اچھی خاصی ارننگ کما سکتا ہے کام کیا ہے کام یہ ہے کہ دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک فیس بک پیج بنانا پڑے گا فیس بک پیج بنانا پڑے گا فیس بک پیج آپ کو نئی بنانے آتا تو آپ انٹرینٹ سے سرچ کر لیں یا پھر کمنٹس باکس میں کمنٹ کر دیں کہ ہم کو پیج نہیں بنانا جاتا میں آپ کو پیج بنانے کے لیے ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اچھا سب سے پہلے پیج بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ویب سائٹ بنانے ہی ہے ویب سائٹ اگر آپ کو نہیں بنانے آتی تو آپ کسی اچھے پروفیشنل سے ویب سائٹ بنوالیں یا نہیں تو پھر آپ فائیور پہ جا کر اس پر گیگ آرڈر کر دیں فائیور ڈاٹ کام پہ کے وہاں سے آپ کو کافی سارے ڈیزائنر مل جائیں گے جو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنا کر دیں گے اور فیس بھی ان کے مناسب ہوتے ہیں تو یہ میں نے اپنے میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو سمجھا سکھوں کہ کام کیا ہے کرنا کیسے اور کون کون سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو سب سے پہلے ڈیلی پاکستان ہے ٹاکنگ بکس موویز زی نیوز زی نیوز انڈین آئی ٹھنگ انڈین یہ پیج ہے ڈیلی اردو نیوز ڈیلی قدرت ڈاؤن نیوز ڈاؤن بہت بڑا گروپ میڈیا گروپ ہے یہ بھی یہ کام کر رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں رویل نیوز ہے وکر نیوز ہے حسن نصار یہ دیکھیں بڑے بڑے نیوز چینل یہ کام کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں جو سمال ارنر ہیں انٹرینر میں انٹرنیٹ پر جو ارننگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں بڑے بڑے میڈیا گروپ کر رہے ہیں اچھے کرتے کیا ہیں یہ کیسے پر منتھ یہ لوگ کمار ہے اچھے تھوڑا سمیں آپ کو ایکسپیرین کرنے جا ہوں چلو ہمیں ان میں سے ایک ویب سٹ اوپن کرتے ہیں ڈیلی پاکستان کر لیتے ہیں چلو یہ دیکھے دوسروں نے ایک فیس بک پیج بنایا ہوئے جس کے لائکس بہتر لاکھ چھہ سٹھ ہزار یا نو سو بتیس اتنے کچھ ہے اس پیج کے لائک دیکھے کتنے لوگوں نے ان کو لائک کیا ہوا ہے کتنے لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان ٹاپکس میں یہ دیکھے دوسروں یہ انہوں نے پوسٹ کی ہے دو منٹ پہلے یہ دس منٹ پہلے پوسٹ کی ہوئی ہے یہ نو میں دیکھے چند چند منٹ بعد یہ پوسٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اتنے ایکٹیو ہیں یہ اپنے کام میں ظاہری بات ہے ان کو کچھ بگ حاصل ہوتا ہوگا تب ہی تو انہوں یہ فل ٹیم یہ کر رہے ہیں تو کرتے کیا ہیں یہ ایک ویب سٹ بنانی ہے ویب سٹ لائک دس میں لنک دیا ہوا ہے ویب سٹ کا اور یہ پکچر لیے کلبوشن کی اور فوٹو شوپ کے ذریعے تھوڑی سی انہوں نے کیا کیا اس پر ٹیکس ڈالا ہوا ہے اس کو پوسٹ کر دیا لنک ویب سٹ کا لنک پوسٹ کر دیا اور فوٹو شوپ کر کے تھم نیل لگا دیا انہوں نے اور ان کی پوسٹ ریڈی اچھا ویب سٹ ہم نے اپن کر لیے ویب سٹ دیتے ہیں کونٹ کیسی ویب سٹ آگی ہے یہ ڈیلی پاکستان کی ویب سٹ آگی دیکھیں یہ انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہے دیکھیں انہوں نے نیوز پوسٹ کی ہوئی ہے نیوز پوسٹ کر کے اوہ جی دیکھیں انہوں نے ایڈز لگائے ہوئے ہیں دوسرے اصل کام یہی ہے کہ آپ نے گوگل سے ایڈ لینے ہیں اپنی ویب سٹ پر لگانے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ فیس بک پیج سے لینے فیس بک پیج کے لائکس ویری ایمپورٹن ہے اس بزنس میں وہ لائک کیسے لینے آپ فیس بک پہ ایڈویٹیزمنٹ تھوڑا سی انیویسٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سی انیویسٹمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو اور فیس بک پیج کے لائکس لینے کے لئے لائکس لینے کے لئے آپ اس کی ایڈویٹیزمنٹ کرا سکتے ہیں خود فیس بک کو پیمنٹ کر کے وہ کچھ تین چار ہزار پہ سیٹ کر لیں بجٹ اپنا کے مہینے کا اتنا آپ نے بجٹ اتنا بجٹ کر سکتے ہو افورڈ کر سکتے ہو دے کر سکتے ہو اتنا انیویسٹمنٹ کر سکتے ہو چار پانچ ہزار پہ کمپینج لینے پر منت کی آپ کو آٹومیٹکلی گھر بیٹھے سوٹے جاگتے ہوئے آپ کو لائکس ملنا آپ کے پیج پہ شروع ہو جائیں گے اور یہ مستقل انیویسٹمنٹ ہوگی یہ نہیں کہ ایک بار لگائے جو آپ پس لائکس آگے سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ٹریفک ہے تو ایک ویب سیٹ بنانے ہیں سمپل ورڈز میں ایک ویب سیٹ بنانے ہیں لائک ڈس اور گوگل کے ایل لگانے ہیں سکتے ہیں لائک ڈس یہ میں بھی کسی اور کمپنی کے لگے ہوئے اس طرح کسی کے بھی لگا سکتے ہیں گوگل کے علاوہ بہت ساری ایڈویٹائزمنٹ کمپنی ہیں یہ کوئی سپونسر بائی ایڈ ناو بہت ساری کمپنی ہیں گوگل کے ایڈ لگا لیں سب سے بہتر ہے نئی تو پھر اور بہت ساری کمپنی ہیں ویب سیٹ بنا کر اس پر اپنے ایڈ لگا لیں فیس بک پیج بنا لیں جس سے آپ کو آپ کی ویب سیٹ پر ٹریفک لانے ہے اس طرح کا پیج ہونا چاہیے اور لائکس آپ ایڈویٹائزمنٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ فری میں کوئی گروپ بغیرہ جوائن کر کے پھر بھی لائکس وہ بہت سلو طریقہ ہے پیج کو پرموٹ کرنے کا اگر آپ کوئی اور فری طریقہ جانتے ہیں تو کسی کسی بھی طریقے سے آپ آپ نے بس لائک لینے لائک انویسمنٹ کر کے لے لیں کمپین چلا کر لے لیں اور فری میں گروپ جوائن کر کے لوگوں کہیں کہ یہ میرا پیج ہے تو ایسے پرموٹ کر لیں تو سمپل ورڈز میں آپ کو سب سے پہلے ایک فیس بک پیج بنانا ہے اس پر پھر لائک لینے ہیں لائک لینے کے لیے آپ کو انویسمنٹ کرنی پیڑے کی تھوڑا سی انویسمنٹ کرنے جب کرو گے تو آپ آپ کو آٹومیٹکلی پیج لائکس ملنا شروع ہیں سمجھلے کہ وہ آپ کے مستقل پرمان انڈلی آپ کے وزڈر ہیں جب بھی آپ کو چیزوں کو بھی جگو آپ کی چیز دیکھیں گے اچھا تو پھر ویب سیٹ بنا لینے ویب سیٹ بنانے کے بعد اس پر گوگل کے ایڈز لگا لینے ہیں جیسے کہ یہ لگے ہوئے ہیں اچھا تو سوال یہ اڑھتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ویب سیٹ کو اپ ڈیڈ کرنا ہے کیسے اس پر آٹیکل پوسٹ کرنا ہے سمپل میتھرڈ آپ نیو چینل نیوز خبریں وغیرہ تو سنتے دیکھتے سنتے ہوں گے ٹی وی پر ہیار وائل دنیا بس آپ نے کرنا یہ کو جب بھی کوئی نیوز بریکنگ ہوئی یا کوئی ہیل لین آئے تو آپ نے اس کے اپنی کمپیٹر سکینل کو آپ نے اپنے ٹی وی کی سکرین کو ریکارڈ کر لینا ہے ریکارڈ نہیں کر سکتا تو اس کی آواز جو ہے اس کو موبائل کے تھوہ آپ ریکارڈنگ اس کے کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ کمپیٹر میں ہیں کمپیٹر میں آ کر وہ فائل اوپن کریں ریکارڈنگ جو ٹی وی سے کی ہوئی ہے ٹیلیویزن سے کی ہوئی اس کو وہ آواز کو آپ یہ نہیں کہ جیسی ہے ویسی اٹھا کر آرٹکل پوست کریں نہیں ایسے آپ کا website بلوک بین ہو جائے گی ایسے آپ کو کوپیٹر کا نوٹس آ جائے گا آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہے آرٹکل میں خود سے تھوڑی سی کر لیں جو بھی مائنڈ آپ کا ہے اس میں چینجنگ کرنی ہے اس کو بدلنا ہے تھوڑا تھوڑا یہ نہیں کہ سارے بدلنا تھوڑا سو اس کے چینجنگ اس میں کر کے آپ نے نوٹ پیڈ پر ٹائپنگ کر لیں سارے نیوز اپنے ٹائپ کر لیں نوٹ پیڈ پر اتار لیں اس کے بعد آرٹکل پوست کر دیں ٹھیک ہے اپنے website پر کر دیں website پھر لنک لیں لنک لے کر اپنے پیج پر اس کو پوست کر دیں جیسا کہ یہ ایسے کیا ہوئے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند رہا ہوگی اس سے آپ لاکھوں کیا اس طریقے سے یہ جو ہیں لوگ لاکھوں کما رہے ہیں 5000 تو بہت کم ہے شاید میں بھی اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ کما رہے ہیں یہی طریقے سے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کے دل میں آپ کے مائنڈ میں کچھ ڈاؤٹ ہے یا کچھ سوال ہے آپ کو میرے بولنے کی کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے وضاحت مزید لے سکتے ہیں کہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اگر کوئی چیز ہمیں نہ آئی ہو تو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی